السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محسس محترم موقع عراقین گروپ اور شوراکائے گروپ سب سے پہلے تو آپ حضرات کے خیریت و آفیت کا طالب ہوں اور آپ حضرات سے دعاوں کا بھی طالب ہوں آج اسلام آباد میں وزیر آدم پاکستان یا محمد شباہ شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں فاق المدارس علمیہ پاکستان کے صدر حضرت اخدس محمد محمد تقیر عثمانی صاحب دعاویت برکاتہ علیہ نفاق المدارس علمیہ پاکستان کے سرپرست قائد جمعیت حضرت محمد فضل الرحمن صاحب دعاویت برکاتہ علیہ اور یہ فقیر شامل تھے اس ملاقات کا بنیادی مقصد دینی مدارس کو ایک عرصے سے جو تربیش مسائد مشکلات ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کرنا تھا اور جو زیرے اتوا ہیں اوپر گفتگو کرنا تھی کیونکہ حکومت کی تبدیلی کے بعد سے یہ مدرس شاملہ نے بھی طے کیا تھا کہ موجودہ حکومت سے اب بات کی جائے اور ان مسائل کو حل کر آیا جائے جس میں صرف مدارس کی ریجیسٹرنشن ہے مدارس کے پینک اکاؤنٹس ہیں اور اس سے علاوہ دیگر بہت سارے مسائل ہیں تو اس پر ایک عرض داشت بھی ہوں نے کوئی تقریباً گیارہ مبارہ اہم مسائل پر پیش کی اور پھر جوانی کچھ ٹھگو بھی بریف بھی کیا گیا اس میں وزیراعظم صاحب نے یہ کہا کہ آج کچھو کہ بجٹ لڑپیش شاہ اس نے ہم بجٹ اجلاس کے بعد انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پر ان تمام مسائل کو باہی مشاورت سے حل کریں گے اللہ کہے کہ یہ وعدہ بورا ہو پھر اس مجلس میں ملکی معاشی صورتحال بھی زیر بحث آئی اور حضرت اکدس صدر وفاق دامت برکاتم العالیہ نے اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ ملک سے سودی معیشت اور نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے اس پر وزیر آدم صاحب نے کہا کہ میں اس موضوع پر آپ سے تفصیلاً ملاقات چاہتا ہوں اور میں انشاءاللہ مہت جلد اس موضوع پر ہن قریب آپ سے ملوں گا یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے میں نے آپ کو سوتی پیغام کے دن کے پیش کیا ہے تو آپ فرما دیجئے اللہ کرے کہ مدارس کے مسائل حل ہو اور دینی علوم کے یہ سرچشم ازادی کے ساتھ اپنی خودمختاری اور خودداری کے ساتھ اور حرنیت فکر و عمل کے ساتھ قرآن و سنت کے علوم کی تعلیم اور اشاعت کا فریدہ سر انجام دیتے رہیں اور امت مسلمہ کا یادیم سرمایہ اور اساسہ ہر طرح کی مداخلت سے محفوظ رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ مداخل رہا موسیقی